موسیقی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنی وزمان میں رکھیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مری میں موجودہ صورتحال سے متعلق لیٹسٹ اپ ڈیٹ دیتے ہیں کہ پلیس اہلکار نوید اقبال اہل خانہ سمیر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں جن کے قزن نیجی ٹی وی چینل سے خصوصی گفتگو کی ہے اور انہوں نے اس دل خراش واقعے کو بیان کیا ہے جن کا نام تیب ہے ان کے قزن ہے اور انہوں نے گفتگو کر کے یہ سارا واقعہ بیان کیا آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ بچوں کے ہمراہ جان کی بازی ہارنے والے نوید اقبال کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میری کیا بات ہوئی وہ بتاتے ہیں نیجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے ساتھ خصوصی گفتگو میں نوید اقبال کے قزن تیب گھندل نے واقعہ کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ نوید اپنی تینوں بیٹیوں بیٹے بہن بانجی اور بھتیجے کے ساتھ مری گئے ہوئے تھے میں اس لیے بچ گیا کیونکہ ہم نے اپنی گاڑی پر نہیں بلکہ لوکل ٹرانسپورٹ پر گئے تھے جبکہ نوید فیملی کیمراہ اپنی گاڑی میں تھا اس نے مجھے چھ بجے کال کر کے بتایا کہ ہم فس گئے تیب کا کہنا تھا کہ اس مقام پر چوبیس گھنٹے سے گاڑیاں پھنسی ہوئی تھیں جبکہ انتظامیہ نے کوئی دھیان نہیں دیا نتیہ گلی میں دو سے چار ہزار گاڑیاں پھنس چکی تھیں میرا آخری مرتبہ ان سے رابطہ صبح چار بجے ہوا تھا جس دوران انہوں نے مجھ سے سی پی او ساجد کا نمبر مانگا میری ان سے بھی بات ہوئی اور انہوں نے نوید کی کال کی ریکارڈنگ بھی بھیجی لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا نوید اقبال کے قزن نے مزید بتایا کہ میں نے ایس ایس پی ٹریفک سے بھی رابطہ کیا سوشل میڈیا پر خبریں دی بطور صحافی وزیر اعظم عمران خان، عثمان بزدار، شیخ رشید اور فواد چودری کے ذاتی وارس اپ پر میسیجز بھی کیے مگر کوئی جواب نہیں آیا صرف شیخ رشید نے پریس ریلیز جاری کی کہ اقدمات کیے جاری جبکہ سی پی او ہفلت کا مظہرہ نہ کرتے تو جانیں بچ جاتی طیب گوندل نے بتایا کہ نوید اقبال دیل کے ماریز تھے ان کے ساتھ بچے بھی تھے نوید سے آخری بار رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی مجھے نکال سکتے ہو مجھے اگر پتہ ہوتا حکومت اتنی لا اہل ہے تو خود کچھ کر لیتا تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ اگر آپ کو مزید اپ ڈیٹ سے باقابر رہنا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بل ایکن کو پریس کر دیں شکریہ